ہم بہت زیادہ ویڈیوز نہیں بنا پاتے انٹرویوز کی کیونکہ شاید گاہے بگاہے لوگ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے گئے ڈیلی بیسیز پہ ہم موٹیویشنل یا آپ سمجھلے سکسکسفل سٹوریز شیئر کر رہے ہیں تو ہم جو ہے کونٹینٹ کو اس حساب سے لے کے چلتے ہیں کچھ انفرمیٹری اور کچھ انٹرویوز یا کچھ جو ہے ہم کیجول ڈسکشن جو کہ جنرل ٹاپکس پیکسر ہو جاتی ہے لیکن ابھی میں اس طرف گیا نہیں تو یہ بچہ ماشاءاللہ اس کا نام اسود ہے تو میں نے پوچھا کہ یہ حجر اسود نکلیا تو میں نے بتایا میں نے ماشاءاللہ اس کا بسا بھی لیا ہوا ہے تو یہ کراچی سے آئے ہوا بھائی آج ان کی سٹوری سنتے ہیں پروفٹ پہ جو ہے ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہمیشہ ہمارا فوکس ہوتا ہے آرڈس پہ تو یہ انٹرنشپ کا بچہ ہے ماشاءاللہ ان کا کیسا ایکسپیریس رہا اور آج تو ماشاءاللہ آپ کی جو ہے سارا اسلام کی بردے تھی تو آج آپ لوگوں نے بہت اچھی پلاننگ بھی کی ہوئی تھی تو انٹرنشپ کی یہ جو ساری باتیں ہیں ساری جو کیجول ہیں جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ شروع میں مجھے سمجھ نہیں آئی سارا کچھ سچ سچ بتانا ہے میں آپ کی بات سننا ہوں ایسے ایسے میں آپ کی بات سنوں گا جیسے جو سکرین پہ آج ویڈیو چلائی ہوئی ہے یا سکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھے گھر میں یا صوفے پہ کہیں بھی کرسی پہ بیٹھے تو آج ان کو بتانا ہے کہ ریل میں کیا لیا مطلب جو ایکسپیریس رہا ہے آپ کو کیا لگا کہ اس میں یہاں پہ آکے آپ نے کیا سیکھا اور ادھر سے آپ واپس جاؤ گے تو آپ کا کیا آگے مطلب کیا آپ کا مائن سیٹ ہے کیا گول ہے جی تو میں انٹرنشپ کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں کراچی سے آیا تھا سر کی سٹارٹنگ کی ویڈیو دیکھیں دیکھیں بھی بس اور کچھ بھی نہیں تھا ایتنا دیکھیں ڈاللیج تو بس بیچ میں تو ایک دیار ہوتے کے دور بیان سے جو ہے نا وہ ایک آپ کی سیلر کی ویڈیو آئی بھی تھی کے سیلر بن کے پیسے تو وہ میں نے دیکھی تھی ویڈیو دو چار بار دیکھی تو پھر میں ایو بھی پہ گیا کافی ساروں کو میں نے میسج کرے ایک کنیکشن ٹیمپلیٹ بنا کے تو انس طرح نا یہ کار بندہ مجھے مطلب ایک آدھا ملا ہمارا فوکس نا اس ٹیم پیسے پہ نہیں ہے کلائنٹ پہ نہیں ہے آرڈر پہ نہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس سکرین پہ اس ویڈیو کے تھو کہ آپ کراچی سے آئے ہو جی ادھر آئے کیا آپ کی کوئی کیا خرچ آیا خرچ آنے کے بعد آپ نے یہاں سے گین کیا کیا سیکھا کیا آپ کا ایک سپوریر یہاں پہ کیا ہے مطلب اگر آپ سے کوئی ریویو پچھے تو بچوں کو یہ بتائیں ریویو تو اچھا گیا کافی لیکن سٹارٹنگ میں کافی ساری کنفیوجنز تھی کیونکہ میں کچھ خاص کورس نہیں لیا تھا بس یوٹیوب اس کی ساری ویڈیو آپ کی دیکھی بھی تھی اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ آیا ہوں میں میں کافی ساری چیزیں یہاں نہیں سیکھنے کو ملی کچھ ایکسٹینشن کے بارے معلوم بڑا اور پھر اس طرح میری جڑنے سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ کہ مطلب آؤٹریچ کے بہت سارے اور دوسری بات جو بیج ون ہے آپ سمجھ لیں انٹینشپ کو یار اس میں بڑا نولیج تھا بچے بتانے والے بہت تھے نئے نئے طریقے آؤٹریچ دیکھیں کہاں سے بات کہاں نکلا ہے وہ سامرش پہ انہوں نہیں ایسے ہی ہے اس کے بعد لنگڈین پہ کونسے جو ہے سرزاکی بھی پڑھا رہے ہیں سارو سران تو ماشاء اللہ پھر وہ تو ایسی ایکسپورٹ آنگا بردست ہے اچھا یہ بتائیں ان کا کیا ان کے بارے میں آپ کا کیا مائنڈ سائٹک کیا آنے والے جو انٹینشی میں بچوں ان سے کچھ گین کر لیں گے یا یہ بچے جو آ رہے ہیں ادھر سے بھی کچھ گین کر سکتے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے انٹینشی بیج 2 میں ڈمیشن لیں گے ان کا بتائیں ان کے لیے یہ کہ وہ سٹارٹنگ میں کافی ساری نالیج اپنے پاس گین کر کے لائیں گین کر کے لائیں کیونکہ وہ بہت زاری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایڈمن کے ساتھ آپ کی ڈیل ڈن ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا مین فوکس کلائنٹ پہ ہونا چاہیے کہ کلائنٹ پہ بلکل یہاں ہم یہ نہیں سکھاتے یہاں پہ ہم جرنی نہیں سکھاتے ایون ڈیٹ کلاس میں میں آئے ہی نہیں جی جی آئے ہی بھی نہیں کلیر بات ہونی چاہیے کہ میں ایک دن بھی انٹینشیپ کی کلاس میں نہیں آئے آج بھی گیا ہوں تو پارٹی تھی تو وہ چکر لگا لیتا ہوں کوئی کلاس بھی نہیں ہوئی لیکن اگر آتے ہیں فوکس ہو کے میرا خیال ہے پہلے تو ان کو کورس کر لینا چاہیے اچھے سپری والا چاہیے اس کے بعد ان کو کم از کم سو ویب سائٹ کے ساتھ ڈیل رن کر لینا چاہیے کم از کم ہو کم از کم ان کو آؤٹریچ کے طریقے آتے ہیں مطبع ایک سائیڈ پوری ہوئے دوسری سائیڈ کونسی کلائنٹ کرنی کلائنٹ کی یہاں آئیں سیرف کلائنٹ کرنی کسر کنی پرکٹس کرنی کلائنٹ کسر کنی کم یونکیشن سکل بہتری کرنی کم یونکیشن سکل بہتری کلائنٹ کنی کمیونکشن سکل بہتری کرنی کمیونکشن سکلی اصفت you are a good man اچھا اصفت ایک اور بات یہاں پر اب بچے آئے ہوئے آپ تو کرچی شاہی وید یا یہاں پہ کیا کوشت ہیں؟ ریزنیبل ہیں یا بہت زیادہ ہیں؟ نہیں ریزنیبل ہیں مطلب چیپ رائزنس میں ہو جاتا ہے مسئلہ نہیں ہو جاتا کتنا جیسے ہم نے انٹرنشپ کی پہلے پچیس اتار فیسٹ دی پھر ہم نے کم کر دی ففتین تھاؤزن کر دی ففتین تھاؤزن کر دی اور ساتھ فور تھاؤزن ہم نے ہوسٹلیزشن دی دی تو میرا خیال ہے انہوں نے انٹرنشپ کیا یا ایک پورا مہینہ کلاسیز لیں اور کلاسیز کی ڈوریشن بتائیں کتنی دی رہے ہیں؟ چار سے پانچ گھنٹے کنزیکٹیو اور دو ٹیچرز ہیں جو کہ ایک ارسلان بھائی وہ کنزیکٹیو چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ماشاءاللہ چلیں گوڈ ہو گیا اب بہت سارے بچے ہیں جو آج بھی تقریباً تین چار ایڈمیشن ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کے انٹرنشپ کے تو ڈیلی بیسیز پہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کب سٹارٹ ہو رہی ہیں تو آج سے یہ بھی میں بتا دوں اس وقت کے طرح چلیں یہ بھی ویڈیو اکی ہے ایک ہمیں پیغام مل گیا کہ انٹرنشپ کی کلاسیز جو ہیں بیج 2 کی بیج 1 جو ہے پاس آؤٹ تھوڑے دینوں تک ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ریجسٹریشن سٹارٹ ہے بیج 2 کی انٹرنشپ کی جو بچے آنے چاہ رہے ہیں یا جو بچی آنے چاہ رہی ہیں تو ان کو جو ہے یہ ڈسکرپشن میں یا آپ کو یہاں پٹی چل رہی ہوگی یہ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں انڈمیشن لے سکتے ہیں ورنہ دو تین دن اگر آپ کوئی نزدیک علاقے سے ہیں کوئی دو تین دن کے لیے آنا چاہے تو وہ آ کے کلاسیز کو دیکھ سکتا ہے وہ آ کے ایک دو دن کلاسی ویزٹ کر سکتا ہے کہ اس پر کیا چل رہا ہے میرا خیال اور مطلب ایک دو دن سے کیا آ جائے گا وہ آ کے دیکھ سکتا ہے محول دیکھ سکتا ہے ایک دن فیزیکل کلاس میری بھی لے سکتا ہے لیکن یہ نا پورا ٹبر ہی ٹورپوں اور بہت سارے لوگ آ جائیں مطلب وہ بچے جو انٹرنشپ کی کلاسیز لینا چاہ رہے ہیں ایسے نہیں کہ کورس کے لیے آ جائیں ایک دن کے لیے ہمیں مشکل بھی ہوگی آج کل تو میرے خلال ہوسل ساری فل ہیں اور اکیڈمی بھی ف جو بھی انٹرنشپ کیلئے لینا چاہ رہے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر شو ہو رہا ہے گھر بیٹھی بھی آپ انڈرولمنٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بھی جب کلاسیز جو ہیں وہ انشاءاللہ یکم جو ہے اگست سے ٹھیک ہے اگست ویسے بھی میری بیڈے کا جو ہے وہ ایک مہینہ ہے اگست میں میری بیڈے بھی ہے اور فرسٹ اگست کو ہماری جو ہے کلاسیز ختم ہوگی وہ تقریباً اگست کے مہینے میں ہم ختم کر دیں گے آگے اگست سپٹمبر سپٹمبر میں ہم سا رہا ایک نیا بیٹھ شروع ہوگا تو میرا خیال آپ کو بات سمجھ آگئی ہے جو بچے بھی آنا چاہ رہے ہیں ایک ویلوگ بھی بنائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ انٹرنشپ کا ان کے ماشاءاللہ بہت اچھے ریوز ہیں میں بہت ہیپی بھی تھا اور آج پکچر شکچر ہو رہی تھی سارے معاملات ہو رہے تھے تو مجھے لاغے رات ان کے بہیوئر سے ماشاءاللہ چیز اچھی جا رہی ہیں اس وقت اللہ پاکہ آپ کو مزید اور ترقی دے اور کام کرتے رہنا ہے ہی در سے ج جب آپ واپس چلے جو پھر بھی لگے رہنا ہے ٹھیک ہے لگے رہنے بھی کامی ہے اب آپ کو سمجھ آگئے چیزیں بھی سمجھ آگئے ہیں طریقہ کار بھی سمجھ آگئے ہیں کلائنٹ کا پروسس بھی سمجھ آگئے ہیں اور میرا خیال ہے ایک اچھی چیز تھی اور ہم انٹرنشپ کی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں لیکن میرا دل نہیں تھا تو وہ اس وقت کہہ رہا تھا کہ چلیں انٹرویو بھی ہے تو ہم نے اس طریقے سے جو ہے سٹوری کو مولڈ کر دیا تو جو بچے بھی آنا چاہ ر اور اس کے علاوہ پروسس کو مائنڈ میں رکھنا ہے بیٹے کہ آپ نے کم از کم ویب سیٹ کے ساتھ ڈیل دن کی اور کورس بھی کیا ہو فری والا لکھا بھی ہو تو میری سب سے ریکویسٹ ہے آپ سروں میں چل رہے ہیں مطبع ایک فلو میں آپ اچھے دنیا سے چل رہے ہوں آپ کا مین فوکس یہاں آکے کلائنٹ ہو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیمہ بہت سا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار